ناظرین آپ زیو ٹی وی دیکھ رہے ہیں میں اسحاد جوہیدو اور میرے ساتھ آشیر مدیم صاحب موجود ہیں ناظرین خانیوال پولیس کی جانب سے آج ایک بڑا مثالی احتسابی عمل دیکھنے میں سامنے آیا ہے معاملہ کیا ہے اس مطالق پہنے آپ کو تھوڑا سا انفرومیٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد اس معامل پر تفصیلی گفتگو کریں گے خانیوال تحصیل نیا چنو تھانا صدر کا یہ واقعہ ہے اور یہ دو تین دن مبینہ طور پر یہ بتایا جاتا ہے موجود اسسسٹنٹ ساب انسپیکٹر جس کا نام حسگر جھٹ ساب ہے انہوں نے مبینہ طور پر دو منشیات پروش گرفتار کیے جن سے پندرہ کلو گرام کے قریب چرس انہوں نے برامت کی لیکن بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو چرس برامت کی ہے وہ منشیات پروشوں کے ساتھ دیل کرنے کے بعد تقریباً سات کلو چرس جو تھی وہ ان کو واپس کر دی گئی اور آٹھ کلو چرس جو تھی وہ پولیس نے اپنے قبضے میں لی اور ان کے ساتھ کوئی موبائینا طور پر چار سو چار لاکھ روپے میں یہ دیل ہوئی جس میں کچھ پانسریبلز ملویس ہیں اور ایسے چو ساب ملویس ہیں یہ ایسے انظامات بتایا جا رہے ہیں اور یہ چیزیں جو چیزیں ہیں یہ سوشل میڈیا پر زیر گردش ہیں تو جب میڈیا نے اس معاملے کو ہائی لائٹ کیا ہے تو پھر ڈسٹرنگ پولیس آفیسر آنیوال دانا عمر فاروق صاحب نے اس کا نوٹس لیا ہے اور بڑا احتسابی عمل مطلب انہوں نے ظاہر کیا ہے کہ انہوں نے فوری طور پر اس کے انکوائری کرنے کے بعد جو ہے وہ ایسے چو ساب کو موتل کر دیا کانسریبلز جو تھے ان کو انہوں نے آہ موتل کیا اور ایک بڑا جو آہ قدم ہے مطلب پولیس محکمے میں ایسی جو کانی بھیڑے موجود ہیں کو نکالنے کے لیے ایک بڑا قدم اٹھایا انہوں نے اور بڑا مطلب امانداری کا مظاہرہ کیا انہوں نے ساب انسپیکٹر اسسٹن ساب انسپیکٹر اسکر جہر سب کو موتل کیا موتل کرنے کے بعد ان پر مقدمہ درج کیا نائن سی اور ایک سو پچ پنسی کا مقدمہ درج کر کے ان کو پابندے سلاسل کا دیا ان کو آہ حوالات میں بند کر دیا اب یہ معاملہ خانیوال میں بڑا مطلب ڈسکس ہوا جا رہا ہے اور لوگ اس کو مطلب بڑی صاف آگ سے دیکھ رہے ہیں اپیشیٹ کر رہے ہیں بڑی پذیرائی اس معاملے کو مل رہی ہے کہ یہ بی پیو صاحب نے بڑا اچھا اور بڑا جو ہے وہ بڑا اچھا قدم اٹھایا ہے کہ انہوں نے ایک پولیس آفیسر کو نہ صرف موتل کیا بلکہ اس پولیس آفیسر پر مقدمہ درج کر کے اس کو سلاحوں کے پیچھے بند کیا یہ بڑی بات ہے ایسا ہوتا نہیں ہے کیونکہ پولیس میکن میں اکثر جو سنا جاتا ہے وہ یہ سنا جاتا ہے کہ آپ اس میں جو پیٹی بھائی ہوتے ہیں من جاتے ہیں اور معاملات کو کلوز کر لیتے ہیں یا کسی نہ کسی طرح سے ریلیف دیلتے ہیں لیکن اس میں ہم نے بڑا کلیر دیکھا ہے کہ اس میں کوئی ریلیف نہیں ہے کوئی اس میں گنجائش نہیں چھوڑی گئی ڈی پیو صاحب نے انکوائری کرنے کے بعد فوری طور پر ان تمام آہ ملازمین کو جو ہے وہ موطل کرنے کے بعد گرفتار کیا اور مقدمہ درج کر دیا یہ تھوڑا سا میں اب منشاعت پرشو کے والے سے بھی بات کرنا چاہوں گا کہ یہ دو منشاعت جو مبینہ طور پر گرفتار کیے گئے تھے ان کا تعلق آہ اٹھارہ چک سے بتایا جاتا ہے یہ ایک تحصیل میاچنو کا ایک گاؤ ہے تو یہ اٹھارہ چک کے دونوں آہ مکینی ہیں ایک کا نام رمی بتایا جا رہا ہے اور دوسرے کا نام صرف راز بتایا جا رہا ہے رمی کے بارے میں جو انفومیشن ہمتہ پہنچی ہے ہمارے ذرا نے بتایا ہے وہ یہ کہ وہ ایک آہ منشاعت کا دی ہے منشاعت استعمال کرتا ہے دوسرے میں صرف پورڈ بھی اس کو کہا جا رہا ہے سننے میں آیا کہ وہ کچھ اپنی سزا مکمل کرنے کے بعد پھر دبارہ صحیح کہہ رہے آپ وہ ایک مقدمے میں تین سو دو کی مقدمے میں گرفتار ہوا پھر اس نے اس کی سزا کٹی ہے اور یہ کچھ دیر پہلی وہاں سے جو ہے وہ اپنی سزا کٹ کر واپس آیا تو ابھی وہ منشاعت کے مقدمے میں دوبارہ جو ہے وہ گرفتار ہوا لیکن پولیس نے مبینہ ملی بگر سے اس کو چھوڑا ہے اب جو اصل صورتحال یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ رمی اور سر فراز دونوں فراز جو ہے بھی یہ مفرور ہیں پولیس نے بھی تاک ان کو گرفتار نہیں کیا یہ دونوں مفرور بتائی جا رہے ہیں اور ہمارے جو ان کو ذرا بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایس ایچو صاحب جو ہے وہ بھی زیر حراست ہیں دو کانسٹیبلز ہیں وہ زیر حراست ہیں اور اس کو تو انہوں نے مقدمے میں بقاعدہ طور پر نامزد کر دیا ہے اچھا اس حق سب یہ جو اٹھارا جو ہے جس کے یہ مشندے ہیں جن کے وجہ سے یہ مسئلہ سریعت ہوا ہے یا جس کے وجہ سے پراؤرم آئی ہے تو ایس ایچو بھی ہی کوئی ادھر کی انکل موطل کیا گیا ہے ادھر ہی ہیں اس کی جیز میں کئی بند ہیں ان کو کھا گیا ہے یا کئی اور کی ان کو شکریہ دیکھیں زیادہ تار تو یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے پولیس ملازمین جو ہوتے ہیں گرفتار ہو جاتے ہیں تو پھر کو محفوظ مقامات پر شفٹ کرتے ہیں کوشش کہتے ہیں کہ وہ حوالات میں بننا کریں اب تک کی جو اطلاع ہے جو ضراب آہ سورس ہمارے بطار انفرمیشن وہ یہی ہے کہ اسگر جاگ صاحب جو ہیں اے ایس ای ہیں اسسٹم صاحب انسپیکٹر نے وہ بھی اس وقت صلاحوں کے پیچھے ہیں ایس ایچو صاحب بھی جو ہے وہ صلاحوں کے پیچھے ہیں زفر اقبال ان کا نام ہے اور دو کانسٹیبلز ہیں وہ بھی صلاحوں کے پیچھے ہیں یہ مطلب تستیق شدہ نہیں ہے لیکن ذرا یہی بطار اطلاع یہی ہے کہ وہ صلاحوں کے پیچھے ہیں تو یہ بڑا مجھ سفانہ عمل ہے کہ آپ نے ایس ایچو سمیت اچھا ایسا پوسیبل نہیں ہے کہ ایک اسسٹم صاحب انسپیکٹر جو ہے وہ اپنے افسران کے بغیر اتنا بڑا انیشیٹیو لے سکے کہ پندرہ کلو چس برامت کی گئی اس میں سے انہوں نے سات کلو جو آہ چرس ہے منشاعت ہے وہ مجزمان کو واپس کی ہے آٹھ آٹھ کلو جو ہے وہ انہوں نے اپنے قبضے میں لی ہے چار لاکھ روپے کے عوض یہ ڈیل تیہ ہوئی ہے تو پھر یہ معاملہ ہائلائٹ ہو گیا تو پھر اس طرح سے یہ معاملہ سامنے آگا تو ان مجزمان کے مطالق تو یہ بتایا بنائیں سی جو ہے یہ بڑی خطرناک ایک آہ میں اسی طرح پانا چاہ رہا تھا اس سے پہلے میں آہ ناظرین بتاتا چلوں کہ ڈیپیو صاحب کی یہ جو آہ ایک آہ مدبرانہ ایک کاوش ہوئی ہے اور انہوں نے یہ جو سٹیپ دی کیا ہے یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ جب اس طرح سے لوگوں کا اعتماد جو انہوں نے اٹھ گیا ہے اس میں پولیس دیپارٹمنٹ سے کمار نہیں راستہ ہے کیونکہ یہ ہمارے مالو جان کی فائدت کے لیے ہی دیپارٹمنٹ ہوتا ہے اور اس میں بہت سری اور مواشر ہے ان سے غیر محفوظ ہوتا ہے اور ان سے غیر محفوظ ہے اگر چلے جاتے ہیں وہاں پہ کچھ مقدمات ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اگر کوئی شریف آدمی کو جانا بھی پڑتا ہے وہ بہت خائف ہوتا ہے وہ جانا پھنگ ہی کرتا ہے تجھے گھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹی پیو صاحب صاحب بہت اچھا ہے بھی شیخز اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے ڈیپارٹمنٹ کو میں دیکھا ہے کہ اپنے ڈیپارٹمنٹ کا اعتصاب کیا ہے اپنے ڈیپارٹمنٹ کا اعتصاب کیا ہے اور اس کی وجہ سے اگر وہ صاحب ہو جاتی ہے جگہ تو ادارہ جو ہے وہ خوب رکھی کرتا ہے اور وہ لوگوں پر اعتصاب کرتا ہے تو اضافتا میں خواست کرتا ہے کیونکہ آپ نے جو تن جو ہیں وہ جزموں پر بات کی ہے نائن سی کی اور لائن سسٹی پھائی سی کی تو ناظرین کو کیونکہ اس کا شاید نہیں پتا تو ہم آج کی پروگرات یہی بسکس کر لیتے ہیں کہ نائن سی بیسیکلی ایک منشاعت کے خلاف ایک 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 کانول ہے نفع ہے اگر تو ایک کلو سے زیادہ ملشاعت برامد ہوتی ہے کسی ملزم سے تو پھر اس پر نائن سی جو ہے نا یہ ایکٹر لگتا ہے یہ دفعہ لگتی ہے تو اس کی جو سزا ہے وہ تین طرح سے ہو سکتی ہیں یہاں تو پھر عمر قید ہو سکتی ہے اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اور پھر اس کے علاوہ سزائے موت بھی ہو سکتی ہے یہ بھی نائن سی کی سزاؤں میں شامل ہیں اگر تو یہ کہ چونہ سال اس کی سزا ہے ویسے کم سے کم جو نائن سی کی جو سزا ہے وہ چونہ سال اس کی سزا ہے پھر اس سزائے عمر قید کی سزا بھی اس کے لیے ہے اور اس کے علاوہ پھر جرمانہ بھی اس کے لیے ہے لیکن یہ چونکہ آٹھ کلو چرس بتایا گیا ہے ایف آئی آر کے مطابق ہے آٹھ کل ایف آئی آر اس میں چرس برامت ہوئی ہے تو یہ پھر یہ جرمانہ جرمانہ تقریباً کرتی ہے جرمانہ تقریباً دس لاکھ تک جرمانہ اس میں ہو سکتا ہے پھر دوسرے اس کے ساتھ ایک انہوں نے سیکشن ایڈ کیا وہ ہے ایک سو پچپنسی ایک سو پچپنسی بسیکلی یہ پولیس ملازمین پر یہ اس کا اطلاع ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنے کیارات کا کہیں پر نجائز طور پر استعمال کرتے ہیں یا پھر اپنے فرائز میں کتاہی گفلت کا اطلاع کرتے ہیں تو پھر ان پر ون ففٹی فائیو سی جو ہے یہ لگتی ہے تو اس میں بھی سزائیں ہیں یہ بسیکلی ایک پولیس ڈسپل فورس ایکٹ ہے اس کے مطابق یہ پھر سزا جو ہے یہ اطلاع لگایا جاتا ہے اب ہوگا کیا اس پر ہم پتھوڑی سی بات کریں گے کہ ابھی یہ ملازمین جو بتایا جا رہے ہیں کہ یہ بھی پابلے سلاسلے سلافوں کے اندر ہیں تو اب دیکھتے ہیں اب کیا ہوگا لیکن مجھوئی طور پر جو ہے یہ میاں چننو پولیس سپیشلی خانوال پولیس کو بسٹک پولیس افیسر رانا عمر فاروق صاحب کو اپیشیٹ کرنا ہم چاہیں گے کہ اپنے ادارے کا احتساب کرنا یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہمارے نیچے جو لوگ کام کر رہتے ہیں ہمیں انہیں دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ جب ہم کوئی منصفانہ طور پر کوئی کام کرتے ہیں میرٹ پر کام کرتے ہیں تو ہم بہت ساری نظروں میں اچھے دینے جاتے ہیں اور بہت ساری نظروں میں ہم برے بن جاتے ہیں تو میرٹ کرنا ایک مشکلہ کام ہوتا ہے اور میرٹ اس وقت مشکل ہوتا ہے جب آپ اپنے ادارے میں موجود کالی بھیڑوں ہوتا رہے ہیں تو پھر تو ایک اوری چیز ہوتی ہے خیر چونکہ پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ عوامی جانرو مالی تحفظ کا ذمہ دار ہے تو آج کل تو آپ کو ویسے ہی پتا ہے کہ پولیس اس قدر بدنام ہو چکی ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ پولیس سے ویسے ہی خوف کھاتا ہے عام آدمی کی پولیس تک رسائی نہیں ہے یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کسی کے ساتھ کوئی اشیو ہو جاتا ہے تو میں سارے پولیس ڈپارٹمنٹ کی بات نہیں کردار لیکن کچھ افسران ایسے ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے وجہ سے باقی سارا جو محکمہ ہیں وہ بدنام ہو کے رہ گیا ہے یہ ایک بڑا اشیو ہے کہ ان کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا تو ڈیفنیٹلی اگر میں کسی مسئلے کو لے کر کسی اشیو کو لے کر کھانے میں جاتا ہوں کسی شکایت کے عزالے کے لیے مجھ سے بہیو اچھا نہیں کیا جائے گا تو میں تو ڈیفنیٹلی پوری تھانے کی بات کروں گا کہ پولیس ڈپارٹمنٹ ایک ایسا جو ہے وہ ادارہ ہے لیکن بہت سارے افسران جو ہیں وہ دیانتار افسران ہیں اچھے میرے پسند آج کا جو افسران آ رہے ہیں جن کو ہم سی ایس ایس کر کے آ رہے ہیں مطلب ڈائریکٹر پوائنٹ ہو رہے ہیں بڑے خوش اخلاق اور بڑے رحم دل اور بڑے میرے پسند افسران میں نے دیکھے ہیں جو میرے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں تو اس طرح سے عوام اور پولیس کا درمیان جو ایک فاصلہ ہے وہ کم ہوتا ہے پولیس کا اعتماد جو ہے وہ بہال ہو جاتا ہے عوام اس طرح سے یقین کرنے لگتی ہے کہ شاید اب اگر پولیس اپنا اعتصاب کن کر رہے ہیں تو ہمارا اعتصاب ہمیں انصاف جو ہے وہ یقینی طور پر میسر ہو سکتا ہے اچھا اجرا سب یہ بہت اچھا انیشیٹیو جیسے ہم بات کر رہے ہیں میں تھوڑا سا اور اس میں پوچھنا چاہ رہا تھا اپنے کلیرنس کے لیے کہ ایک جب ہم منشیت کی بات کرتے ہیں یا کوئی ایسا درس کی بات کرتے ہیں تو اس کے بھی سپیشل پورس ہوتی ہے انٹی نارکوٹکس کیا یہ دپارٹمنٹ نے کارلوائی کو کی ہے اس کی پر جا کے یہ صرف اکسی کا مہت میں کے اندر والا یہ بیسیکلی پولیس میں جو ہے نا وہ کارلوائی کی ہے اس میں اب دیکھیں نا انٹی نارکوٹکس ایک دپارٹمنٹ ہے اس کا بلیادی طور پر مقصد یہ ہے وہ منشیات کو روگنے منشیات کے خلاف کام کرنے تو انٹی نارکوٹکس تو بہت کم نظر آتا ہے یہ تو ایک تلخ حقیقت اس کا ہم کہہ سکتے ہیں اس کا کوئی کتر کردار نظر نہیں آتا محکمانہ کردار پولیس ہی کام کرتے ہیں اب ہم کہتے ہیں سارے کام پولیس نہیں کرنے وہ منشیات کا کام بھی پولیس مطلب روک رہی ہوتی ہے وہ قبضے بھی پولیس روک رہی قبضے رکھوانا تو آپ کو پتہ رہنیوں کا کام ہے لیکن یہ بھی پولیس کو یہ اضافی بھوج ہے بسیکلی پولیس ڈپارٹمنٹ اگر نارکوٹکس جو ہے وہ اپنا کام نہیں کر رہا تو پولیس کو کرنا پڑے گا مجبوری ہے کیونکہ ان کی حدود میں اگر اس طرح کے جرائم ہوں گے تو پھر ان کی مجبوری وہ کریں گے نارکوٹکس کرتی ہے یعنی نہیں کرتی آج میرے سامنے ایک اور بھی خبر آئی ہے کہ کچھا خوب پولیس نے کاروائی کی ہے انہوں نے سات کلو تین سو بیس گرام چسپ بامت کی ہے یہ بھی ایک بہت بڑی کاروائی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخی کاروائیوں میں یہ شامل ہیں اماندار افسران جو ہیں وہ بیسیکلی اس مہنے کا رول مارڈل ہوتے ہیں پولیس کا اعتماد ہے پولیس اگر اچھی لگتی ہے تو وہ ایسے افسران کی وجہ سے ہے ورنہ تو آج دیکھیں آپ نے جو سونا اور جو دیکھا کہ اس قدر معاملہ وہ سنگین معاملہ منشیات جو منشیات فروز ان کو پیسو کی چھوڑ دیا جاتا ہے وہ بار میں بیچیں گے کہ تو نسلے تباہ ہوں گی تو آج پولیس کا کتنا برا مطلب امج جو ہے وہ سارے لوگوں نے دیکھا آپ نے دیکھا میں نے دیکھا ناظرین نے دیکھا یہ بہت برا امپیکٹ پڑا ہے پولیس کی کارکرکی پر اور اس مقدس یونی فرم پر جو وہ پہن دیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کے ساتھ ڈیپیو صاحب نے جو ایک عمل اس کا ریاکشن دیا ہے وہ بھی اس کو بھی نظر داست نہیں کیا جسا وہ بھی قابل تحریف ہے کہ اب کم سے کم ہم یہ سمجھ سکتے ہیں ایک عام آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ اگر ڈیپیو صاحب اپنے میک میں موجود کالی بیڑوں کا احتساب کر سکتے تو باقی لوگوں کے لیے تو احتساب پھر مشکل نہیں ہے تو میں ہم تو اپنے پلیٹ فارم سے یہ ڈیپیو صاحب سے دخواست کریں گے کہ یہ سزا اور سزا کا جو سلسلہ اس کو جاری رہنا چاہیے اس کو کسی سلچ جو ہے وہ رکنا نہیں چاہیے باقی اس طرح کے جو بہت سارے لوگ اور بھی بیٹھے ہیں جو اس طرح کی کالی بیڑے اس میک میں موجود ہیں جنہوں نے پولیس کے مقدس یونی فارم کو بدنام کر رکھا ہے ان کی نشاندہ ہی ہونی چاہیے ان پر کاروائیاں ہونی چاہیے اور مثالی کاروائیاں ہونی چاہیے جس طرح سے آج ہم نے دیکھی ہے کہ اپنے بندوں کو فور گرفتار کر کے پولائر حوالات میں بند کر دیا ہے تو یہ ایک اپنے تاریخ پر آتا ہے ایسا ہونا چاہیے سو منشیات جو ہے یہ ایک برا عمل ہے زندگی تباہ ہوتی ہے انسان جو ہے وہ جثمانی طور پر ختم ہو جاتا ہے تو اس کا استعمال کرنے سے گریز کریں اور لوگوں کو شور دیں کہ وہ منشیات سے دور رہیں اور فروق کرنے والوں کی نشاندہ ہی کریں تاکہ آپ کا جو معاشرہ ہے وہ ایسی منحوس چیزوں سے جو ہے وہ پاک رہیں تو ناظرین کو بھی آج کی اس پروگرام کے حوالے سے اور ان کو بہت ساری چیزوں کی سمجھ آنی ہوگی کیا یہ سیکشنز کیا ہے نائن اور 155 کیا ہے تو ان اس سوالے سے ہم نے پوشش کی ہے کہ وہ سمجھ سکتے ہیں ایسے جرائن سے بچیں دور رہیں اپنے بچوں پر نگا رکھیں نہ کہ یہ ہو کہ ہم بچوں کو توڑ دیں اور جائیں جہاں مردی جائیں دوستی کیسی ہے ان کے لئے جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ وہاں پر ہم جوہاں جوہاں انجیکشن لے رہے ہیں تو یہ خوبصورت لڑکے جو ہیں لہن کو ان کو میں نے دیکھا ہے وہ ان کی شکلیں مددتے ہیں اور ان کی جسم کا ایسے جسے میں نے دیکھے ہیں جہاں پر وہ ٹچ کیے ہوئے ہیں یا ان کو پک کیے ہوئے ہیں جانوں سے ہاتھ دھویا ہے وہ پتہ نہیں وہ سوال آرنہ سے اپنے کامدان کے دنوں کی وجہ سے وہ پورا پورا کامدان جہاں بتباہ ہو جاتا ہے تو لوگوں کو کافیٹ کرنا چاہیے ہزاروں کے ساتھ ہزاروں کو بھی اپنی ذمہ داری میں بانی دیں تاکہ یہ معاشرہ جو ہے وہ خلے بڑے معاشرے میں اچھی صحت ممدانہ جو ایسے پورا کامدان منشیات جیسے ناسور سے جان چھوٹ سکے بہت شکریہ عاشد صاحب آپ نے بھی اچھی انفرمیشن جو ہے وہ ٹرانسور کی ہے اور میں بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ آج کے پروگرام سے نہ صرف آپ کو ایک بڑی خبر ملی ہے اس کے ساتھ آپ کو اگاہی ملی ہے کہ منشیات فروشی کے نتائج کیا ہو سکتی ہیں اس حوالے سے بھی آپ نے جانا ہے اور اب پبلک جو ہے اس کو تابن کرنے کے حوالے سے بھی آپ کے اس پروگرام کے ذریعے سے جو وہ اگاہی کی دی گئی ہے اگر تو اس پروگرام کو سنیے گا اچھا نگا تو ضرور آپ کو فیڈ بیک دیجی گا کیونکہ آپ کے فیڈ بیک کے بغیر ہمارا اتنا جو سیٹ اپ ہے ہماری گفتگو ہمارا پروگرام یہ بے مانی سا ہو جاتا ہے تو آپ فیڈ بیک جو ہے اس حوالے سے ضرور دیجی گا اس حال جویر کو آشیہ ندیم صاحب کے ساتھ اجازت دیجی گا اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تا کے لیے حالا فیقس